دین کو خدا کی زمین پر نافذ کرنے کی جدوجہت کی جائے تا آنکھ روح زمین پر خدا کا دین خالب ہو جائے نافذ ہو جائے دین نافذ ہو جائے دوستو ذرا آہستہ آپ آواز سے میرا جواب دیجئے یہ کائنات یہ زمین کس کی ہے یہ کائنات یہ زمین کس کی ہے یہ ساری رعیت اور یہ سارے بندے یہ انسانیت کس کی ہے اللہ نے پیدا کیا اللہ کی رعیت ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں پر کس کا خانون چلے کس کا خانون چلے اغیار کا باطل کا شیطان کا تاغوت کا ہمیں جیسے لوگ انسانوں کا یا انسانوں میں سے جو شریر و نصف قسم کے لوگ ہیں آدم کی اولاد میں ان لوگوں کا کن کا خانون اللہ کا خانون دب کر رہے اللہ کا خانون خاموشی کے ساتھ صرف مقالموں کے لئے اور قرق کے کامپوٹیشن کے لئے تو باقی رہ جائے قرق کے کامپوٹیشن کے لئے تو باقی رہ جائے قرق کے کامپوٹیشن کے لئے تو باقی رہ جائے قرق کے کامپوٹیشن کے لئے تو باقی رہ جائے قرق کے کامپوٹیشن کے لئے تو باقی رہ جائے یاد کرنے کے لئے تو رہ جائے لیکن نافذ ہونے کے لئے خدا کے باقیوں کا خانون نافذ ہو کیا کوئی مسلمان حمیت رکھنے والا مسلمان غیور مسلمان کیا اس کو برداشت کر سکتا ہے اگر کسی کی اندر یہ حمیت نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دن کے اندر ایمان کا رمخ بھی نہیں ہے